اسلام علیکم ویئرز آپ کو بڑی خبر سے آگاہ کریں کہ بھارتی اداکارہ راکی سامنت کسی نہ کسی وجہ سے بھارتی سوشل میڈیا سارفین کے نشانے پر رہتی ہیں اور اب ان کی پاکستانی پرچم تھا میں ایک تصویر سامنے آئی ہے تو بھارتیوں کے لیے اپنے جذبات پر قابو رکھنا مشکل ہو گیا اس تصویر کے پس منظر میں بھی ایک چوٹی پر بھی پاکستانی پرچم دکھائی دے رہا ہے راکی سامنت اپنے متنازہ بیانات و حلیہ یا پھر کسی نہ کسی حرکت کی وجہ سے ہمیشہ ناگدین کے نشانے پر رہتی ہیں اور اب راکی سامنت کی پاکستانی جھنڈے کے ساتھ تصویر نے سوشل میڈیا پر طفان مچا دیا ہے اور ان کے مداء یہ بھی جاننے کے لیے بیتاب تھے کہ آخر راکی سامنت پاکستانی جھنڈے کے ساتھ کیا کر رہی ہیں اور کئی مداہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ پاکستانی ہے یہاں بھارت میں کیا کر رہی ہے بھارت سے پاکستان چلی جا آپ کو تازہ ترین خبر سے آگاہ کریں کہ بھارتی اداکارہ راکی سامنت کی پاکستانی جھنڈے کے ساتھ تصویر نے سوشل میڈیا پر طفان مرپا کر دیا ہے اور اب ان کے مداء یہ جاننے کے لیے بیتاب ہیں کیا آخر راکی سامنت نے پاکستانی جھنڈے کے ساتھ تصویر کیوں بنوائی ہے اور کئی مداہوں نے تنقید کرتے ہوئے یہاں تا کہہ دیا کہ پاکستان ہی چلی جا اپنی ایک اور تصویر شیئر کرتے ہوئے راکی سامنت نے واضح کیا ہے کہ میں بھارت سے محبت کرتی ہوں لیکن یہ فلم دھارا تین سو ستر میں میرا کردار ہے ریپورٹس کے مطابق جس میں ایک پاکستانی لڑکی کا کردار نبا رہی ہوں اور یہ بھی فلم کا سین ہے جس میں پاکستانی اور کشمیری بارڈر کو دکھایا گیا ہے یہ تو تھی آج کی ویڈیو اس ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا ازار نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ساتھ ہی ساتھ نہیں آنے والی تمام انفرمیٹی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تینکس وار وچنگ